بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں ٹھیک ہیں آج دوبارہ بابا جی کے پیسے ہم لائیو ہوئے ہیں کچھ معلوماتی باتیں کریں گے دوستو ریزلٹ بتانا کیسا ہے تصویر ٹھیک آ رہی ہے اور اباد بھی چودی بیر صاحب وآلیکم اسلام آدم میر اسلام علیکم وآلیکم اسلام وآلیکم شوہیب رضا رانا مویز میاں والے برڈس چوزری بیار سامر برڈس تاجیب اسلام میں جی چوزر ساپ دے دیتا ہوں چوزری بیار سامر دادر میل بہت 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 آپ حضور مرماجد بجزوں سنو بھائی سیار کوٹی شید قزمی مرکان سلام علیکم مجیب وآلیکم سلام یہ ٹھیک ہے زغیر صاحب وہ کلی رپورٹ ہیں ڈاکٹر عرف خان سائسل اسرار جمیز خان باچ چی اسی تانو پہلے بھی ایک گال دسی ہوئی ہے کہ اسی کوئی پروفیشنل جڑے گے وہ میڈیا تھے نہیں ہی گا نا اسی سے صرف تو اڈیرہ انمائی کرن لئی کہ جو چھوٹا موٹا ساڑے کو لے لمے گا انہوں کو اڈنا چھیر کر دیئے موڑا انہوں نے کوئی فائدہ ہو جائے ساڑھا صرف اتنا مقصد دے گا اور ساڑھا کوئی نہیں گا کہ جڑے گا موویزنو زیادہ تو زیادہ دنیا دیکھے یا ان جو ہے ان جو ہے ساڑھا صرف اتنا مطلب ہے گا کہ جڑے دو سے باب میں نو سندے نے انہوں نے کوئی میں میرے وجہ تو کوئی فائدہ ہو ساکتا تھے میں انہوں نے فائدہ کر دوں باڑ صاحب جڑا ہے نا کوئی میسیج پڑے جائے دا کہ میں کئی دفعہ باڑ صاحب نے کہا ہے کہ بہت سارے دوستان دا ہے اعتراض آندا ہے کسی استاد انہوں نے سلام کر دے رہنے ہیں کر دے رہنے کر دے رہنے دے باٹے جواب کوئی نہیں دیندہ تو پا جی تو باٹے سارے انہوں نے میسیج دو دیکھنا ہے کہ سارے سارے انہوں نے میسیج سننا فائدہ سارے انہوں نے میں دیکھنا بات دے بچنا تے بہت سارے دوستانوں ان باغ جا کے انہوں نے جوابی دینا کیونکہ لائیو کفرید دے بچے جتنے ہم دے سکنے ہیں ہم طرح انہوں سے دے سکنے ہیں لیکن پروپر اگر سوالان دے جواب لیتے جانوں زیادہ اچھا ہوندہ ہے با نسبت اندے کہ قبوتران دی غالبات و علاوہ سلام علیکم تے والیکم سلام کر دے رہی ہے کیونکہ سارے میرا مقصد تے صرف صرف تو انہوں قبوتر بازی نوں درست راستے تے چلانا ہے گا ہے تو اٹھی اگر تسی لوگ اعتراض کر دے ہو کہ نہیں چاہیے سلام علیکم تے والیکم سلامی خالی ہونے چاہیے دیئے تو میں تو انہوں سلام علیکم تے والیکم سلامی کیتی کر رہے گرہ 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 علم دی گالہ نہیں کیتی کر رہے گرہ پہلی گال ہوگی دوسری گال جس طرح کہ میں پر تو سب تو پہلے کامران عباس رکوین نے انٹرویو دے کے تے بغلالہ ایشو چکے ایسی قبوتران دا پھر پارتے بھی آ گیا پھر جڑا گیا اندھے تیلی سارا کچھ ان میں ایک نماز سوال چکے ہے جڑا ایک راز انہوں کھولے گا قبوتر بازی دے بچ جڑا ایک بہت بڑا راز ہے گیا جو کہ ایکسپلین کرن گے تھا نو مردہ امران بانی صاحب کہ کنے عرصے دی کبوتر بازی یہ مردہ صاحب دی انہاں کلنا تھا مردہ صاحب دستان گے کہ بڑے بڑے استادہ نالنہر ٹائم ایکسپینڈ ہویا ہے کہ کسے بندے نے بھی نہیں دستی یہ پتا ہوئے گا تو انہوں استادہ نو پتا ہوئے گا لیکن عام جنتانو یا عام لوکانو پتا نہیں ہوئے گا کہ کبوتر دی دا کیڑا رنگ ہوندہ ہے جندے تو پتا لگ دا ہے کیڑی نسل تو بلونگ کردہ ہے لو جی کیمرے دا بڑھ سا روخ مورو مرزا صاحب مرزا صاحب ہے اس گالوں در اکسپین کرو تھوڑا جا جی مرزا صاحب کہ تجھے کیس طرح جوہے دی بھی کبوتر بازی کی تھی کیڑے کیڑے استادہ نو تجھے ملے ٹھیک ہے جی انہوں نے جھاڑتے ہوں نے تھوڑی دیر لگی نا جی جی آسل جے بابا جی ٹائم پر کافی دوستو میں ایسٹم جڑے گھنے تو انہوں باٹھ دے نال بیٹھا آیا تو انہوں دیکھ رہے ہیں تو اڑے سارے دو پرہ ایک ایک باری میر بانی کر کے نو جڑا گنا شیئر کر دیو شیئر ہاں جی لائک کرو تو شیئر کرو نا نو اندھر کی ہوئے گا زیادہ زیادہ لوگ جڑے گنے اس نو واشنگ کرنگے ٹھیک ہے جی تی بہت سارے دوستان دا فائدہ ہوئے گا اگر تجھے چاندی ہوگا لوگ کا نا فائدہ ہونا چاہیے دا تو اڈنال تی تجھے نو شیئر کرو زیادہ زیادہ نو شیئر کرو تاکہ لوگ کا نا فائدہ ہوئے ساڑھا اور کوئی مطلب نہیں گا ساڑھا مطلب ہے گا تو انو تو انو کبوتر بازی دے معاملات دا دسنا اگر جڑے گا تو سی انو آپ کرنا ہے گا والیکم سلام محسن خان جدون دوستو بھائیم زیادہ 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 نو شیئر کرو اوزنال جتنے لوگ اٹیچ ہوندے جان کے اتنی مووی پھیل دی جائے گی اتنے جڑے کے نئے سوالات ملن گے کہ جی والیکم سلام ایک تینہ لکھیا ہے نا اشتیاک احمد اشتیاک احمد ماشاء اللہ جی 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 اپنا دوستو بھائیم میں سارا خوشی دسانگا الحمدللہ میں لو فلائر سادہ دن آلوی رہی ہیں ہائی فلائر سادہ دن آلوی رہی ہیں ریسر سادہ دن آلوی رہی ہیں ٹھیک ہے جڑا جڑا میرے کو نالج ایک ہے میں تو اڈینل سارا ہی شیئر کریں گا چلیے مرزا لو جی مرزا صاحب دوسری اپنا دسوا باپ بے راندی بڑی مہربانی جی باپ بے ری اپنا ٹائم کارڈ کے سارے دوستوان پر آمانوں جترے ہیں سنگی ساتین پیجنز لاؤرز برادرز فرینڈز اسی انہا بہت شکریہ دا کرنے جی انہا دا یہ تھے بزنس ہے اور ایتھے بزنس نو اچھاڑ کے کسی نو ٹائم دینا بہت بڑی گال ہو دی ہے تو اللہ پاک انہا نو اپنی حفظوں مانت رکھے اللہ پاک انہا دی زندگی لمحی کرے جی سانوی بڑا عرصہ ہو گیا میں کافی استادنا دنہا ٹائم سپینڈ کی تہتے تقریباً یوں اے دیویچ اللہ پاک جنتاں جی کار کرے جی جی استاد نصار باٹ مرحوم صاحب جی ماشاءاللہ جی انہا دا انہا دی جی ڈکبوتر بازی ہے کوئی ڈکی چھپی کو نہیں ہے جتنے میں لوکل بردرن یا پاکستانی بردرن پیجنز لابرز جتنے میں ہیں انہا پتے ہیں کہ ماشاءاللہ انہا دی بہت اچھی پرفارمس ری ہے یو اے دیویچ انہا نال میں ٹائم سپینڈ کیتے ہیں اور اسے بعد کافی سارے استادز ہیں پاکستانی استادنے صحیح ہے لوکل استاد نا جڑے اتھے دین آر بھی انہا نال بھی بین کھنوڑ یعنی اچھا اچھی انہا سٹینڈنگ ہے لیکن گال کرن نا مقصد ہی ہے کہ اتھے میرے حساب دین آر جڑا میں اپنی اتھے ذاتی جڑا ٹائم سپینڈ کیتے ہیں کافی سارے استادنوں ہو سکتے ہیں انہا پتا بھی ہوگا ہے لیکن انہا دسیاں آب ہے صحیح ہے ہاں اگر منونی دسیاں آنا دے کوئی شگیرد بھی تا خاص ہوندے نا مستاد دان دے انہا نو تا کم از کم بنا دا سکتے ہیں لیکن انہا نو بھی انہا چیزان دا علم کو نہیں ہے صحیح ہے تا علم بھلانا یہ بہت بڑی گال ہے کہ جتنے بھی نیو کمر پیجنز لاور برادر جتنے فرینڈز ہیں انہاں مستے بابیری سکتے ہیں لیکن انہاں دے گئے تا انہاں 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 اتنی اچھیمنٹ کیتی ہے کہ ملنن چنی گا لام دی کہ اتنا ایک تکودر تھی اللہ تعالی تی ترکھوں کوئی چیزیں گاڈ گفٹڈ ہو دیاں صحیح ہے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ میں اتنا آنسا بھی ٹائم گزارے آئے دے تا میں نو پتہ نہیں لگ گیا صحیح ہے کہ ایک ہونڈا ہے کہ کسے اس فیلڈ دے بچ تسی اگر جاندے ہونا تا او دے بچ تسی نہ سمجھ لو کہ پورا انٹرسٹ لینے چاہیے بندے نو آسی تا فیر وہ سمجھ لو کہ جتنا عرصہ آسی اتر بازی دے بچ بے فضول ہی گزارے ہیں صحیح ہے اگر تسی شوک یا کچھ سکھنا ہے تا فیر تسی سمجھ لو کہ دل نہ لاتھو سکھاڑوں دی ہے ایہا میں ٹیم پاس کرنا ہے تا فیر تب بنا پیا تری سال چالی سال بھی لگا رہا ہے تا کوئی نہیں پتہ لگنا تا اگر تسی دل نہ سکھنا ہے تا میں توڑے جتنے میں پیزنز لاور بھردن نیو کم بھرنا میں اونا گئی کی ریکویسٹ کریں گا کہ بابیری جڑی بھی کوئی گال کر دے نا ایدے تا زیرے گور کریا کرو صحیح ہے تاکہ تو اگر تسی یہ چیز سیکھ سکو ورنہ تسی اگر اید رو سننا تا اید رو پاڑ دینا ہے تا پھر سمجھ لو پھر ساڑے علی صاحب ہونا ہے تا اسی بھی دو تین سال چار سال توں بڑا کچھ باب میرا کو لوں معلومات لائی ہے اور جا کے کار پریکٹیکل کیتا ہے اور الحمدللہ اللہ نے انہوں لالج دیتے ہیں اے ضروری نہیں ہوتا چاہی ہے کہ ہر بندے کو لیلم ہے اے اللہ تعالیٰ دیتر ہوں چاہی ہے انہوں مطلب اسی دشرف فاصل ہے کہ انہوں معلومات ہیں باقی جڑا سالوں انہ چیز آنا کونی سی پتا کہ تیلی جڑی ہے موٹی پتلی پھر اگر تیلی موٹی ہے تو ادھے نال پیپر کی جدا ہونا چاہید ہے صحیح ہے یہ بڑا کردار ہے تو اسی یہ تیلی موٹی ہے پیپر موٹا ہے صحیح ہے مرزا جی اے سوال نہیں ہے ایسرم سوال ہے کہ کبوتر ہیں یہ نسلہ ہی ہیں نا تین چار کی سمجھیا نا ٹھیک ہے یعنی سیال کوڑ دے کبوتر ہیں گئنے کسور دے کبوتر ہیں گئنے بلکل بلکل جمع تیسرے کبوتر ساڑے جڑے گئنے اور بیسکلی کسور دے کبوتر ہیں گئنے انہوں فروض بوری کبوتر بھی کہہ جانا ہے نا ٹھیک ہے نا فروض بوری کبوتر بھی کہہ جانا ہے ٹھیک ہے دو تین بریڈا ہی ہے کچھ یادا کوئی سو دو سو تین سو پانسو بریڈا نہیں ہی ہے ٹھیک ہے نا یہ ان دو تین بریڈا ناسی کس رہنو پس لگے گا کہ اے ایس بریڈا بلکل بلکل بلونکا اردہ گا کبوتر باوادی اس تو پیلا سانو کونی سی پتا کہ نسل کبوتر دی کتھو دیکھنی ہے آچھا صحیح ہے ٹھیک ہو گیا بہت سارے استادانال ٹائم میں گزاریا ہیں سانو نہیں کسے بندے نے دسیا کہ کبوتر نو پڑ کے ہے صحیح ہے تا کبوتر دی نسل دسنی ہے تکیڑی جاغتوں پتہ لگے گا کتو پتہ لگتا ہے گا ہم دوسری دسو پتہ لگتا ہے صحیح ہے یہ تو اڈے کلو آکے ہیں پھر معلومات ہوئی ہے اور واقعی آپ نے کہا جا کے کبوتران دے او چیز دیکھی ہے جدے جے اسی کبوتر یعنی کے جڑا کبوتر سی باڑے آنا جدے دو نسلان دا صحیح ہے او سانو واضح پتہ لگتا ہے کہ اے دے چی کراس ہوئی ہے صحیح ہے تا جڑے تم سی سمج لوگ تو اڈے ایک گوڑن کبوتر ہے صحیح ہے ایک فروز پوری کبوتر ہے چاندی نسلانے جڑیاں مروف نسلانے مروف نسلانے مروف نسلان اسی جڑی توسی سانو گالت اسی ہے صحیح ہے آکھ دے ویچ صحیح ہے کہ نسل دا رنگوں دا ہے صحیح ہے اس نو دیکھے تو انو اندازہ ہو بے گا بلکہ تو انو کار جا کے توسی چیک بھی گار لگو اور میں جا کے کار چیک کتے ہیں صحیح ہے کہ یہ واقعی جس طرح توسی دسیا ہے کہ فروز پوری دا رنگ کس رہاں گوڑن دا رنگ کس رہاں سلکوٹی دا آؤٹر جڑا رنگ ہے وہ کس طرح آوے گا اور واقعی اے گال انو اسی ایبری شیڈ کرنے آتا ہوں اس توپنا سانو کونی سی پتا ہے اس توسی سانو دسیا ہے سی کنے سال دیکھوں اترباضی ہے توانی میں تقریباً ہو گئے نا میں سے تے چھبیس سال ہوں چھبیس تائیس سال ہو گئے نا میں نے انتے تک مو اترباضی کرنا ہے ابھی ب لوگاں وی بائی سال دے بیچے توانو کسی بھی استاد نہیں اگل نہیں دسی نہیں پتا ہی کوئی کسی بھی میرے صاحبیچا اچھا کہام تمہارا میکی سے نا میری دا لڑا اچھا ان اگر کم اسوج کیا مو اسے خاص نہیں ساتا انناsim خاص شرون دے ان unseren بند کس کرنے دہ سکتا ہیں نا افس اس sufferن پایا خ fertig اللہ صحیح بات کرد command بنا شرون السور سکتا ہے نا سوہ فرم حكري اب انہم�가 جسے اگر انہم لڑا شوڑین پیار م things thunderdians تا ہیں توانو ای عائل ر دینی ہے گال سونی کےوی ہے نسل کے تو پھشانی جاندی ہے کہ اکیڑی نسل نو بلان کرتا ہے کہ وہ تر صحیح ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ میرے صاحب بچ کس ہے بندے نو اس چیز دائیل عملی سی اچھا اے بالکل اسی یہ میں اونہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندے نو بندے دی گالتا یقین ہونا چاہید ہے کہ بندہ کو قسم چکا کہا ہے تو وہ اگلا گال ہے لیکن دے میں اس چیز نو کہنا کہ بابے نا اے سانو چیز دستی سی کے صحیح ہے کہ بھی انگتو جڑے نا تسی نسل نو پچھان سکلے اس تو پہلا ایسی کافی ٹیم ایتھے گزارے آسانو کس ہے بندے نا آج تاکہ نی پتہ ہی کونی بابا جی اے نا ہو جی پتہ آگا لازمی کوئی نہ کوئی کسے بندے نو دستا ہے بنا صحیح ہے اس تو پہلا ایسی اس کیسے کو نہیں سنے ہا تو الحمدللہ جی اے چیزہ لیڈیانو اس تو لاباوی جڑیانو بہت ساریاں چیزاں صحیح ہے جڑیاں سانو اے تھے بابے نا کنو آکے بیٹھے ہیں تو معلومات ہوئی ہے تو اس دے بعد الحمدللہ ساڑھے ریزلٹ بھی اچھی ہے صحیح اچھے جوڑے بھی لانے ہیں سانو پتہ لاغیاں پوچھتو پہلا ہے سانو کسے جیزہ کوئی لبنی سی باس ٹائم ہی ضائع کی تیسیت رہی تو اس برادرانہ ریکویسٹ ہے صحیح ہے کہ موڑو کیمرا ترسی جڑیانا بھی بابے ران کو علم لگو لو جی دوستو ساتھیو آج میں آپ کے کمنڈز بھی خود ہی دیکھ رہوں سامنے لائی بات کے ساتھ اور سارو کو والیکم سلام ہے اور مرزا صاحب سے گفتگو کرنے کا صرف اور صرف مطلب یہ تھا کہ تاکہ عام لوگوں کو پتہ چال جائے آپ لوگوں کو میں سارو کو یہ سمجھا سکوں کہ دیکھیں مرزا صاحب کی بائی سال کبوتر بازی میں جست جو ہے بچپن کے کبوتر بازم ایسے وہ ماشاءاللہ کتنی ایج ہوگی مرزا صاحب تو اڈی فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ ایئر ان کی ایج ہو گئی ہے مرزا صاحب سے بچپن تو کبوتر رکھے ہو جی بچپن ہے مرزا صاحب نے کبوتر رکھے ہوئے ٹھیک ہے نا جی والیکم سلام زبیر بھائی والیکم سلام ساروں کو ساروں کے میں کمنڈ دیکھ رہا ہوں اگر میں جواب دینے شروع کر دوں تو میرا گیالہ جواب ہی ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آج میں خود دیکھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی جی والیکم سلام اسمان بھائی محمد اسمان مجھے بریڈ اڑتی ہے یا اچھا بچہ ہاں بریڈ اڑتی ہے یا اچھا بچہ کبوتر اڑتا ہے وہ میری جہان کے ٹوٹو گدے کا بچہ کبھی گھوڑوں کی ریز میں بھاگتے دیکھا ہے گدے کا بچہ تو نہیں گھوڑوں کی ریز میں بھاگتا تو گھوڑے کا بچہ ہی بھاگے گا نا تو جب اچھی نسل کی کبوتر رکھوں گے تو وہی اڑیں گے نا وہی بریڈ ہوتی ہے سوال ایسا کیا کرو کہ جس سے نا ایک دفعہ میں دیکھو دوستو جمعے والے دن میں نے دوست ہے اس کو بلایا میں نے بولا یا آپ نے ریکارڈڈ مووی بناو تاکہ کبوتروں کی نا آئی انسائن جو اتنے بھی نا وہ کلیر بتا لگے ٹھیک ہے تین نسلیں ہیں کبوتروں کی ٹھیک ہے یہ بعد کو ذہن نشین کر لو اپنی کبوتر کی یہاں کا جو پانچوہ رنگ ہوتا نا جس کو آخری رنگ بولتے ہیں کئی اس کو ہیلتھ رنگ بولتے ہیں جس کبوتر کا بلیک کلر کا ہوگا نا وہ اس سے ہلکوٹی کبوتر ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی اندر جو اندر کے جو اس کا ماس ہوتا ہے نا وہ بھی بلیک کلر کا ہوتا ہے ہاں جی جانے کا اور دوسرا جس کبوتر کا پانچوہ رنگ جس کو ہیلتھ رنگ ہم بولتے ہیں وہ براؤن کلر کا ہوگا نا ڈارک براؤن کلر کا چوکلیٹ کلر کا وہ کبوتر کمان گر کسوری کبوتر ہوگا اور جس کبوتر کا پانچوہ رنگ ہلکا لائٹ گرین کلر کا شیڈ مارے گا لگے گا آپ کو وہ براؤن کلر ہی لیکن وہ ہلکا اس میرا شیڈ مارے گا براؤن کلر کا اپنا گرین کلر کا وہ کبوتر آپ کا فروز بری کبوتر ہوگا ٹھیک ہے اب اس کا تیین ہم نے کیسے کرنا ہے اب یہ وضاحت کیسے ہوگی کہ یار یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے ایک جونسرا کبوتر ہے اس کی آنکھ ہے کالی تو ہم اس کو کیا بولیں گے مکویا بولیں گے یا چوبہ نسل میں بولیں گے ٹھیک ہے جی اب وہ جونسرا کبوتر لال سرخ آنکھوں کا ہے تو ہم اس کو گولڈن کمگر کبوتر بولیں گے وہی جونسرا کبوتر ہے پیلی آنکھوں کا ہے تم اس کو ذردہ کھا کبوتر بولیں گے یعنی کہ کبوتر کے رنگوں میں اس کی نسل نہیں ہوتی اس کی آئین سائن میں اس کی نسل ہوتی ہے اب ایک بندے نے کسوری کبوتر کو سیال کوٹی کبوتر کے ساتھ کر دیا کراس ٹھیک ہو گیا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یار یہ کراس ہو گیا ہمیں اس کی آنکھ سے پتا لگے گا کبوتر کا رنگ ہے جالدار آنکھ اس کی لال ہے آوٹر اس کا پانچوہ رنگ اس کا بلیک چھو رہا ہے تو ہم تو اس کا بلیک آوٹر اس کا دیکھیں گے نا کہ اس کا پانچوہ رنگ کیا کہہ رہا ہے ہمیں ہم اس کا جب پانچوہ رنگ دیکھیں گے وہ اس کا ہوگا بلیک کلر کا ہم کہیں گے یار کسوری کبوتر کا تو برون ہوتا ہے چوکلٹ کلر ہوتا ہے تو اس کا تو پانچوہ رنگ جونس ہے وہ ہے اپنا بلیک کلر کا مطلب اس کی اندر سیال کوٹی کروس کر دیا گیا ہے اس طرح ہمیں اس کا نسل کے بارے میں ہمیں ایک ساتھ کو جائے کبوتر ایک جونسرا کبوتر پکڑاتی ہیں بولتے ہیں یار بڑا اچھا کراس کی ہے کمگر اور سیال کوٹی کا بڑا اچھا کراس گڑالا یار تم لوگوں نے بڑے پارشار کبوتر کے بنا دی ہیں بڑی ہڈی سٹڈی اور بڑا فٹ کبوتر آپ لوگوں نے بنا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یار یہ ساتھ کے بعد کون تھی کدھر سنگی ہے کبوتر ہم نے بنایا ہے کراس ہم نے سیال کوٹی کے ساتھ کی ہے بتا یہ اوساد رہے وہ میرے بھائیوں وہ پانچ بار انگو ہوتا ہے کبوتر کی ہاں کی اندر جہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کبوتر کراس ہو گیا آپ آجاتے ہیں ہم پیور کبوتر کی طرف ویسے تو پیور جو تھا وہ جنگلی ہے ٹھیک ہے نا لیکن جیسے بھی نسل کو آپ اس کے تین خون ان میں آپس میں یعنی ایک بڑا کبوتر ہے اس کے آپ نے بچے لیے آگے سے بچوں کو کراس کیا اس کے آگے سے بھائی کو کدھر اور کراس کیا بچوں کو بہن کے کدھر اور کراس کیا ان کو آپس میں کراس کیا پھر اس کے دادے پر دادوں میں لگا دیا تو یہ ایک سپر جینز بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو ہم نے سپر جینز بنایا ہے اگر وہ اپنے خون میں پیور ہوگا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اپنے خون میں پیور ہے جو تیل کے اوپر والا رنگ ہوتا ہے نا اوپر والا تیل کے اوپر کا رنگ جس کو ہم گریہ رنگ آتا ہے سلوہ رنگ آتا ہے ٹھیک ہے جی اور بہت طرح کے بلیک رنگ آتا ہے اور کئی قسم کے رنگ آتے ہیں تو ہم لوگ اس رنگ کو بولتے ہیں ہیں کہ یہ جون سارا جی کبوتر کی نا وہ افسی کی نشان نہیں ہے غلط غلط وہ کبوتر کی نسل کی پیوٹی کو شو کرتا ہے وہ رنگ اب پورا رنگ ہم نے دیکھا پورا رنگ سلور ہے نیچے ایک اس کو ہلکا سا ڈاؤٹ لگاوا ہے بلکل بلیک کلر کا اس کو کئی لوگ بے بولتے کہ یہ بے بنی ہوئی ہے بھائیو جو اپنی نسل میں ہوگا تو پورا اپنی نسل کے اندر پورا کبوتر ہوگا تو یہ اس کے نیچے بے کیوں بن گی بلیک بلیک بے بننے کا مطلب بھلا کیا ہے اس میں سیال کوٹی خون آ گیا سیال کوٹی اس میں گراس آ گیا وہ کسی بھی ذات سے ہو کسی بھی ساد کا ہو اس کے اندر اس میں کروس ڈال دیا جہاں آپ اس کے دیکھو کہ جو تل کی اوپر کا جو رنگ ہے اس کے اندر کیدر بھی کلاہات آ گئی اس کی اندر کبوتر کے اندر سیال کوٹی ڈال گیا اس کے لیے یہ تیین ضروری نہیں ہے کہ اس کا پانچ بار رنگ آپ نے بلیک دیکھنا ہے جب دو تین چار نسلیں آپ کیدر گھما دیں گے نا کسی بھی کبوتر کو کراسنگ میں تو اوپر سے بلیکش ختم ہوگے اوپر برون آ جائے گا استاد کیا کرتے ہیں پہلے سیال کوٹی ڈالا اب سیال کوٹی کو چھپانے کے لیے اس کو دوبارہ پھر میں ہوں ساوالیکم سلام اس کو انہوں نے دوبارہ کروس ڈال دیا کسوری کے اندر تو جب اس کو دوبارہ کروس دے دیا کسوری کے اندر تو وہ تو اوپر والا تو پانچ بار رنگ بلائے ختم ہو گیا پانچ بار رنگ اس کا ختم ہوگی وہاں پر برون آ گیا اب ہم اس کو کیسے پکڑیں اب تو اس اس کے تیل کے اوپر کا جو رنگ ہے نا اب ہم نے اس کو پکڑنا ہے اس میں اگر کدھر بے پہ کلہات آ گئی اس کبوتر کے اندر کروس ہو گیا کس کا سیال کوٹی کا جیڑا بھی فنکار ساد بنتا ہے نا کہ جی میں نے سیال کوٹی نہیں ڈالے اور میں نے ایسے نہیں کیا اور میں نے ایسے نہیں کیا اس کی کی ایسی کی تیسی آج کے بعد آپ سب لوگ اس کے کبوتر کو بکھڑ لوگیں کہ اس نے ڈالا ہے اس نے ڈالا ہے جب ایک نسل آپ کمانگر کبوتر دیکھو جانون کبوتر نا کہ سوری کمگر کبوتر دیکھو اس کا جو رنگ ہے وہ پورا ایک کلرک ہے اب اس کے اندر بے بننے کی تک کیا بنتی ہے کالے اس کی سپورٹ لگنے کی سپورٹ لگنے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اس نے کس آیا ہے انہوں نے اس کے سیال کوٹی ڈالا ہے وہ کوئی بھی لیجنڈ اس ساد ہو پکڑا جائے گا بچے گانی جس طرح میں نے پر کی بات کی تھی اب میں آپ کو لے کر آیا تو بوتر کی آنکھ کے اوپر تو میں اس کی پر آپ کو مووی جونتی ہے نا وضاحت کے ساتھ جمعے والے دن ڈال دوں گا جمعے والے دن شام کو یوٹیوب پہ مووی چڑھی بھی ہوگی آپ لوگ وہ دیکھ لینا اور کہیں سے بھی پرندہ لو ٹھیک ہے تھی اب آپ لوگوں نے یہ اس کا تیین کرنا بہت ایسی ہو جائے گا کہ یار اس کبوتر کے اندر کروس ہے یا نہیں ہے بڑے ایسیلی پکڑ لوگے کبوتر کو کیونکہ سیال کوٹی کبوتر وہ ایک اپنی نشانی رکھتا ہے آنکھ میں اب ایک اور بات جو ہمارے کسور کے کبوتر ہیں ان کے کبوتروں کے پر بریق تھے پرانے کبوتر جتنے میں دیکھ لو وہ بریق پرو کے کبوتر ہیں کسوری کبوتر کا پلہ ہی بریق ہوتا ہے اس لیے اس کو بولتے ہیں کہ یہ تیہیز پر کا کبوتر ہے چاکو بنتے ہیں بریق پر ہوتے تھے سیال کوٹ کے کبوتروں کے پر چھوڑے ہیں اب کسی کبوتر کا رنگ کے اوپر کالے تل کے اوپر کا جو رنگ ہے اس کی اندر سے بھی کلاہٹ ختم ہو گئی پانچ بار رنگ بھی ختم ہو گیا اب ہم نے اس کو کہاں سے پکڑنا ہے کہ اس کبوتر کے اندر کوئی شرارت ہوئی ہے اس کے پر سے سوری کبوتر ہوگا تو اس کا پر بریق ہوگا اگر اس کی اندر سیال کوٹی کبوتر ڈل گیا اگر اس کے اندر سیال کوٹی کبوتر ڈل گیا تو اس کا پر وہ چینج کر دے گا اس کا پر چوڑا کر دے گا وہاں سے ہم اس کو پکڑ لیں گے لیکن یہ ایک طویل گیم ہے اس گیم میں جو میں نے آپ کو جہاں تک سکھا رہا ہوں نا پہلے اس اس ٹیپ کو پکڑ لو جب اس ٹیپ کو پکڑ لو گئے نا پکا اگلی منزل آپ لوگوں نے بہت ایزیلی اس کو آسانی سے نا تہہ کرنے کی ہو جائے گی ویسے میں بھی آپ کو کھڑے میں لے جاتا ہوں روان پر جا کے آپ کو چند کبوتروں کو دکھا دیتا ہوں کہ یار یہ رنگ ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے جو اپنے خون میں پیور کبوتر ہوگا وہ ایسا ہوگا جس کبوتر کو آپ نے کراس کر دیا ہوگا وہ اس طرح ہو جائے گا نسلوں کی کروسنگ آپ کو ایزیلی پتا چل جائیں گی کبوتر ہوگی نا نوش بڑھ سب مرزا سالینل چلو مرزا جی چلی ہے جس کو کالا تیل بولتے ہیں اس کے اوپر کا اس کا رنگ دیکھو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سب کس کلر کا ہے سلور کلر کا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھو اس کا پانچوہ رنگ اس کا لائٹ تھوڑا سا گرینش کلر کا ہے ٹھیک ہے یہ میں جب ریکارڈڈ مووی بناوں گا اس کے اندر کبوتر کی یہاں کے اندر جتنے ذرات ہیں جتنے رنگ ہیں میں آپ لوگوں کو واضح دکھاؤں گا کیونکہ یہ موبائلوں کا استعمال ہمیں آتا نہیں ہے کیونکہ میں نے کبھی کیا ہی نہیں میں وہ جو ٹوٹی ہیں کانوں میں لگاتے ہیں میں تو وہ نہیں کبھی لگئی نہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز میں آپ لوگوں کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں سے آپ کو وضاعت ہو جائے گی کبوتر کتنا ایک اپنے خون میں جینز میں پیور اور یہ دیکھو مرد تو کھڑے پیورتا ہے میں نے کھانا ہوں مرد تو کھڑے پیورتا ہے میں نے کھانا ہوں یہ دیکھو اس کے نور کے اوپر رنگ ٹھیک ہے اس کو مپلٹا لیے دیں کبوتر کو نا روشنی کے برقس کر کے دیکھتے ہیں تاکہ نہ اس کی نا آنکھ کے اندر جو پیورتا ہے میں کیوں میں سے پیورتا ہے میں سے ڈالی کینے تو آپ کو رضیان روشنی کی گزورتا ہے میں کیوں کوها موسیقی موسیقی یہ دیکھ رہے ہیں دوستو اس کی آنکھ کے اوپر آپ رہیں گے دیکھو برزہ تجھے اپنا ہاتھ دے روک لو یہ دیکھو اس کا رنگ نظر آرہا آپ لوگوں کو سلور کلر کا ہے کہیں بھی آپ کو اس کے بلیک ڈوٹ کدھر بھی نظر نہیں آرہا ہوگا آنکھ میں ٹھیک ہے یہ چیز ہے مین دیکھنے والی یہ دیکھو دوستو یہ میرے پاس سیال کوٹی کبوتر ہے اس کی آنکھ کے اوپر کا رنگ دیکھو آپ پورا بلیک کلر کا ہے اور یہ دیکھو اس کا آوٹر یہاں بی بیس کا بلیک ہے سارا یہ سیال کوٹی کبوتر ہے آنکھ ساپ کرنے کا طریقہ آپ کو بعد میں بتا دوں گا پہلے جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا تو سیکھ لو پہلے دن ہی جونس ہے جا کے اوپرس یونیورسٹی کی جونسینے ڈگری لے آو کوشش نہ کرنا کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلو پہلے دن ہی چھلانگ لگا کے نا اور آخری مندل پہ پہنچنے ہی کوشش کر لو ٹھیک ہے نا اسی وجہ سے جونس ہے نا یہ چھوک جونس ہے نا قراب ہو رہا ہے کیونکہ آج کل کی افصادی ہیں جونس ہیں وہ پیسوال افصادی ہیں اور ہر بندہ کہتا جی یہ لو جی افصادی لاکھ روپیا اور جلدیل دی ہاتھ ڈال دو اور ہمارے سر پہ افصادی پاک باندو پہ ہمیں اس کو کبوتر بے بازی کبوتر ہے سکر کہ کبوتر پکڑنا نہ ہاتھ میں آتا ہو وہ افصاد وہ بن گیا جلدیل دیل نے پاکہ ساتھ کو لٹو ڈال دی ہے افصادی یہ نہیں ہے افصادی کا مطلب ہے کہ کبوتر کے اوپر علم رکھنا یہ افصادی ہے یہ افصادی نہیں ہے کہ لٹو کھا اور پکڑی بند ہو اور افصاد ہو جو پہلے جو چیز ہے اس کو تو آپ سیکھ لو اس کو سیکھنا نہیں ہے آنکھ ساپتا دو کیسے ہوگی وارے وار کمال بات ہے پتہ ہے کہ آنکھ ہوتی کیا ہے پہلے اس کو تو سیکھ لو آنکھ کے بارے تو پہلے سیکھ لو یہ دیکھو میرے بعد یہ ایک قصوری بلیڈ لائن کا گا ہے کبوتر ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے رنگ کا جو تل کی اوپر کس کا رنگ ہے اس میں کالا پان ہونے ہی وہ تک ہی نہیں بنتی ہونا ہی نہیں چاہیے جہاں پہ کالا پانا آجے گا وہاں بھی آجے گی کراسنگ کراسنگ وہ اپنی بلند آئے سے کبوتر ہوتا ہو گیا کیونکہ اس میں کراس ڈال دیا اس کو اس کے خون میں نہیں چلایا گیا یہ دیکھ رہے ہو آپ اس کی نور کے اوپر کا اس کا رنگ دیکھو سلور کلر کا ہے کہیں پہ آپ کو ڈاٹ نظر آرہا بلیک لگا ہو اور یہ دیکھو اس کا آخری پانچ بار جس کو رنگ بولتے ہیں وہ اس کا براؤن کلر کہیں پھر دوست باپ بلہ کیا کہتے ہیں کہ بابا جی نا وہ ان پوکس آگے وہ سارے دوست بولتے ہیں کہ سوالوں کے جواب نہیں دیتے سوالوں کو جواب کٹا تمہیں دینا تم لوگوں کو جو میں بات بتا رہا ہوں وہ تم لوگ سیکھنا نہیں چاہ رہے ہوں بھی آگے سے آگے اس کے اُلٹے اُلٹے اس میں جواب چھوکنے شروع کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی بعد میں وہ بابا جی ساٹھی کالتا سے جواب نہیں دیتا سی لوگ سرکار پہلے تو اٹھی کالتا جواب دے دینے ہیں تجھے کام لگی ہیں وہ کام نوچھاڑ دینے ہیں میں تو کہنا کہ لاہور نو جاؤ تجھے جاندے ہو ملتان نو تجھے جاندے ہو گا جڑا کہا پشور نو پشور نو لاہور تجھے جانا پسند ہی نہیں کرتے تجھے گا لے گیا انہوں سے پہلے سکلو خدا دے بندے ہو مڑ کے جاؤ جتنے تو آڑا دے لے کرتا ہے پہلے تانو یہ سمجھ ہونے چاہیے دیا کو ہونڈی کی ہے نسل کی ہونڈی ہے کبوتر دی جو نسلا باتا لگے گا تو پھر تجھے انہوں بنا ہوگے نا تجھے تانو نسل دے ہی نہیں پتا لگنا تو بنانا صرف ہوتے دا لگے رو پھر کھان دے رو ٹھوکرا جتنے لگے ہو بہترین لگے ہو یہ آو برسا ہونے اے دیکھو کسوری کبوتری ہے ٹھیک ہے جی ادھا رنگندہ سلورے گئے ادھا رنگندہ بلایا کے گئے کیوں اے دے بیچ کروس ہو گیا سرکار کروس لگ گیا دیکھو گورنل دیکھو سارے پورے رنگدہ ایک رنگ نہیں گا تھلو رنگدہ رنگ ہو رہے گا سمجھ دارا مہا تشاری کافی ہے بردہ بیٹی ہو بردہ ادھا رنگدہ اے دیکھو میری جان دیکھو اتھا رنگ سلورے گا تھلو بے اندھی بلاکش کیوں آ رہے ہیں اندھے بیچ اے میں آتنا لتا نوں گھوٹھا راکے دکھانا کڑی جگہ تو بلاک آ رہے ہیں اے دیکھو اے اتھے اندھی گور کرنا جتے میں گھوٹھا لائیا نوں اے اے دیکھو آگیا بلاک کلر تھلے اتھا سلورے گا تھلو اندھی جا آگے بلاک رنگ آگے بندہ بے آئے کبوتر شاکلال دیکھو اے دیکھو کسوری کبوتر میں اندھی جا سیال گوٹی باڑیا ہے میرے کاردی میکنگ یہ میں نے امنایا خود میرے کاردہ ہے میں نے جا سیال گوٹی باڑیا ہے اندھی کی اندھی ماتی جی بھی باڑیا ہے اے دیکھو اندھ کسوری کبوتری تھا کم ہے کہ اندھی تلدے اوپر اندھے بلاک رنگ آوے جی تو اس ہی اندھے بچے کراس کر دیتا سیال گوٹی تھا اتھے انہوں رنگ آگیا اور تمہیں باز کر لے تو باقی کبوتر بھائیوں کو پتہ نہیں لگتا یہ دیکھو اس کی تل کے اوپر بلاک رنگ آگیا مطلب اس کے اندھر سیال گوٹی کراس آگیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ نسل کا تو وہاں سے پتہ لگنا نا کبوتری کسوری ہے کسوری کبوتری ہے ٹھیک ہے جی؟ اس کا دھوک نہیں بنتا اس کی یہاں آنکھوں پر سیال گوٹی نہیں جانا بڑھ سب ہوئے دی یہ دیکھو دوستو اس کبوتر کا آپ دیکھو آدھا رنگ سلور ہے اور آدھا رنگ اس کا بلیک ہے مطلب اس کی اندر کراس کیا گیا ہے آنکھ سے یہ لگ رہا ہے ڈاوالا کبوتر لیکن یہ کوئی ڈاپ ڈو والا نہیں ہے یہ کراس بارڈ ہے دیکھو دیکھنے میں یہ ڈاوالا کبوتر نظر آ رہا ہے پورا ڈاوالا کبوتر ہے ٹھیک ہے؟ شکل اس کی پوری ڈاوالی ہے لیکن یہ کراس کبوتر ہے میں نے خود ان کبوتروں کو کراس کی ہے مجھے نہیں پتا کہ اندر ان کے میں نے کہا کہ چھامل کی ہے ایک اصلی کبوتر کی آنکھ کی اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی رنگ ہے جو نور کے اوپر کا اس کا رنگ ہے اس کے اندر کئی نشان بھی آئے آئے ہی نہیں سکتا جو کبوتر اپنے خون میں پورا ہوگا یہ دیکھو اس کا اوپر سے سلور رہنگ ہے نیچے سے دیکھو اس کے بلیکش آ رہا ہے ٹھیک ہے؟ اس کبوتر کے اندر کراس ہے میں نے خود اکراس دیا ان کو ٹھیک ہے یہ سیال کوٹی اور ٹیڈی کبوتر کا جوز ہے ٹھیک ہے میرے گھر کی کبوتری ہے دیکھنے والا اس کو دیکھے گا وہ کہے گا ٹیڈی کبوتری ہے ایسے بہتا لگتا ہے کبوتروں کا کہ آنکھ کی اندر سے کہ کبوتر کے اندر کیا گسایا کیا گولا گنڈالا کیا یہ دیکھو یہ میں نے ایک سیال کوٹی کے بوتر پکڑا نا ٹھیک ہے؟ ابھی آپ اس کی آنکھ دیکھو ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو اس کا اوپر رنگ دیکھو جو آخری رنگ ہم جس کو بولنے ہیں اور آنکھ کے تیل کے اوپر کا رنگ دیکھو اس کا بلیک کلر کا ہے ٹھیک ہے؟ یہ کبوتر کے اندر بھی ہم نے ٹیڈی کبوتر کا کراوس کی ہے ٹھیک ہے؟ ہمارے گھر کی ہمیں کی گئے ٹھیک ہے؟ ہمیں بتا ہے ہم نے کیا کی ہے ٹھیک ہے؟ آنکھ کو صاف کرنے کے لیے ہم نے اس کو ٹیڈی کبوتری لگائی ہے صرف یہ داکھوں میں اس کے باپ کو ٹھیک ہے؟ اس کی بہنیں میرے پاس اوپر مجھود ہیں نیچے نہیں نیچے کوئی نہیں اس کی بہنیں میرے پاس اوپر جوڑوں میں لگی ہوئی ہیں اور ٹھیک ہے 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 یہ دیکھو آپ اس کے نور کی اوپر جو رنگ ہے وہ پورے کا پورا سلور کلر کا ہے ٹھیک ہے یہ کبوتر اپنے خون کے اندر اپنے جینس کے اندر پیوٹی رکھتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا تو بلیک نہیں آرہا کہیں سے بھی یہ میں آپ کو ریکارڈڈ مووی بناوں گا نا اس کے اندر میں آپ کو یہ پوری اس کی وضاحت کر دوں گا ٹھیک ہے جی آپ کو پورا پتا چلے گا کہ کبوتر کی اندر کس طریقے سے کیونکہ یہ ہمارے موبائل سے اتنے اچھے کبوتر کی آنکھ آئنسائن نہیں پتا لگتے اس کے اندر ایک ایک ذرہ اور ایک ایک چیز آپ کو پتا چلے گی کبوتر کی آنکھ کے اندر کیا کیا ذرہ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک سوری کبوتر ہے پورٹن کبوتر ہے ٹھیک ہے بڑھ سو بے در آو یہ دیکھو اس کے نور کے اوپر کا جو اس کے رنگ ہے دیکھو پورے کا پورا سلور کلر کا ہے کہیں سی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو بلیک کلر کا یا اس کے اندر کوئی ڈاٹ لگا ہو تو بھائیو یہ چیز ہوتی ہے کبوتروں کے سیکھنے والی کہ کبوتر جو اپنی یہ خون کے اندر ہوتا ہے اپنی نسل میں مضبوط ہوتا ہے اس کی آنکھ کے اندر کبھی بھی جونس ہے دوسرا سپورٹ نہیں لگا ہوگا دوسرا سپورٹ لگنے کا مطلب ہوتا ہے اس کبوتر کے خون کے اندر کچھ ڈالا وہ اپنے خون میں مکمل نہیں کبوتر ہو سکتا جنبی کبوتروں کے اندر پروسنگ ڈج جاتی ہے ان میں کوئی بھی خون کراس کیا جاتا ہے وہ ایک اپنی علامت اور ایک اپنی نشانی لازمی جھوڑ دیں ہیں موسیقی 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 یہ دیکھو دوستو جتنے کبوترہ آپ کو میں نے دکھایا ہیں جو اپنے جینز میں مضبوط کبوتر ہیں اور بچے بھی شام تک اڑا رہی ہیں اور ان کے بچوں کے آگے سے بچے بھی شام تک اڑا رہی ہیں ان کبوتروں کے نور کے اوپر والا جو رنگ ہے وہ ایک کلرکہ اس کے اندر کوئی بھی کروسنگ وغیرہ نظر نہیں آ رہی مطلب یہ جون سے بھی خون کا بنایا گیا ہے اس اپنے خون میں یہ پورا ہے یہ بعد بھی میں آپ لوگوں کو نا بلکل کلیر کٹ واضح کر دوں گا ٹھیک ہے جی جسے میں نے ابھی آپ کو ایک کسوری کبوتر دکھایا ہے یہ ایک کسوری کبوتر ہے ٹھیک ہے فروزبوری کبوتروں سے اپنا بلونگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اس کی جو نور کے اوپر کس کا رنگ ہے اور اس کا آپ پانچوہ رنگ دیکھیں آوٹر جب میں نے آوٹر رنگ آپ کو بولا تھا یہ ہوتا ہے پانچوہ رنگ یہ یہ اندر یہ دیکھو آپ اس کو کدر سے آپ کو کوئی بلیکش بنا ہے اس میں نظر آ رہا ہو کوئی اس میں آپ کو ایسے پتا چل رہا ہو کہ یہ سیار کوٹیز کے اندر کچھ ہے جبکہ یہ بھی ایک کسوری کے بوتر ہے ٹھیک ہے جی اب اس کا آپ آوٹر چیک کریں یہ دیکھیں یہ والی اس کی جگہ دیکھیں اس میں تھوڑی سی کلاہت نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے کہ یہ تھوڑا کم کراس ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی کراس کر کے اسی خون میں دوبارہ دوبارہ اس کو پلٹا دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس لیے لیکن اب یہ جو اس کی آنکھ کے اوپر والا رنگ ہے وہ اس کو واضح کر رہا ہے کہ اس کبوتر کی اندر دوسرا خون ڈالا ہوا ہے اور وہ سیال کوٹ کا خون ڈالا ہوا ہے سیال کوٹی کبوتر کا خون ڈالا ہوا ہے جبکہ کسوری کبوتر کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی کسی بھی حال میں کسوری کبوتر کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ دیکھو یہ کبوتر اپنے خون میں ہے پورا ٹھیک ہے اس کا تو وہ تیل کے اوپر والا جو رنگ ہے اس کے اندر کئی بھی شوہ نہیں ہو رہا بلیک اس کو سلور کلر کا رنگ بنتا ہے کانک کی اندر لو جی دوستو یہ آج ایک کبوتر پروری کے ساتھ سی منفرد اور انوکھی بات ہے جو کہ ابھی تک آج کے دن تک کسی بھی استاد نے نسلوں کا تین نہیں کیا ٹھیک ہے جی کہ یہ کون تھی نسل ہے تو یہ کون تھی نسل ہے تو یہ کون تھی نسل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ڈھیک ٹھیک ڈھیک 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 یہ دیکھو دوستو اوپر سے اس کبوتر کا رنگ سلور ہے اور وہ دیکھو نیچے جا کر اس کے اینڈ پہ اس کے ہلکا تھا بلیکش شیڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھنے والے کوئی اس کو فروز پوری بناتے ہیں کوئی اس کو دسہ نمبر بناتے ہیں کوئی اس کو کیا بناتے ہیں میں نے بنایا مجھے پتا ہے میں نے یہ سیال کوٹی اور قصوری جمعہ فروز پوری تین خونوں کو آپس میں ملا کے اور یہ پرندہ بنایا ہے تین خونوں کا یہ مکشر ہے مرکب ہے ٹھیک ہے جی میرے اپنے گھر کا پنیدہ بنایا ہے پر میں اس کو خوب جانتا ہوں مرکب ہے مرکب ہے یہ دیکھو دوستو اس کے نور کے اوپر والا رنگ دیکھیں آپ کالے تل کے اوپر اس کو رنگ جو بنتا ہے وہ دیکھیں بلکل سلور کلر کا بنتا ہے اس کے اندر کہیں ایسا کوئی ذراعت یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں سے ہم اس کو پکڑ لیں کہ یہ کبوتر سیال کوٹی کبوتر کا کروس ہے مکچر ہے یہ کسوری کبوتروں کا مکچر ہے میرے بڑے کبوتر کا بیٹا ہے میرے خود گھر کا نکال آبا ہے ٹھیک ہے نا جی اس لیے میں اس کو بہت جانتا ہوں بڑا میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے جی جی اینا کافی جائج اجلی دوستہ لیں ٹھیک ہے نیکس پر انشاءاللہ جڑا گا جو میلے دن ریکوارڈڈ مووی بن جائے گی تے اندے بیچے سارے جنہیں یہ ذرا ضرور دے گے رہے ہیں یہ سارے کے لیے روجن گے سارا کچھ پتہ لگ جائے گا اندے چھے دوستہ پر آوانگا اے دیکھو دوستہ یہ دیکھو یہ میں نے اس دن کبوتر دکھایا تھا اور میں نے دوستوں کو بولا تھا کہ بھائی یہ کبوتر سیال کوٹی کبوتر ہے اور میرے گھر کا کراس ہوا گا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ لو اس کے سلور رنگ کے نیچے وہ دیکھو وہ بلکل بلیک ڈاٹ بن رہا ہے بڑھ صاحب اے ایس نہ اے ایس نہ آئے گا نظر اون دیکھو دوستو میں اس کی آنکھ کے اوپر سے شیٹ اٹھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کی کہ یہ دیکھو اس کے رنگ کے اندر یہ دیکھو اس کے کلاہٹ آ رہی ہے نیچے ٹھیک ہے یہ میں اس کی ریکارڈڈ مووی بناوں گا تو آپ لوگوں کو بلکل واضح آ رہے ہیں بڑھ صاحب اے اتھے دیکھو شاید اتھے نظر آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں واضح نظر آ رہے ہیں دیکھو دوستو اس کے دیکھو کلاہٹ نظر آ رہی ہے دیکھنے والے کبوتر بندوں کی نظر میں یہ ایک بہترین ٹیڈی کبوتر ہے جتنے استاذ آتے کہتے کیا باز ہے یہ ٹیڈی کبوتر ہی نا ٹھیک ہے نا مجھے آتی ہے پھر اسی کہ یار میں نے اس کو خود بنایا ہے میں نے اس کے در سیالکوٹی پر لگایا ہے جس کی وجہ سے اتنی سفید آنکھ اس کی ہو گئی ہے ٹھیک ہے کسور کے کبوتروں کی آنکھ سفید نہیں ہو سکتی پیلی ہوئی گی پھلا ہٹ مارے گی سیالکوٹی کبوتر کی آنکھ سیالکوٹی کبوتر آنکھ دودھیا سفید ہوئی گی پھلا ہٹ نہیں مارے گی یہ فرق ہے کسور کے کبوتروں کا اور سیالکوٹ کے کبوتروں کا سیالکوٹی کبوتر دودھیا سفید آنکھیں ہوں گے اور جو کسور کے کبوتر ہوں گے وہ یلو آنکھ رکھیں گے اپنی وہ اس طرح کی آنکھ نہیں کبھی بھی وائٹ کریں گے دودھی آنکھ نہیں وہ بنائیں گے اس کے اندر میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں ابھی اڈے کے اندر ہی وضاحت بڑی ہوئی ہے یہ لو دوستو یہ آپ لوگوں کی بات کو واضح کر دیتا ہوں دیکھو اس کی تیل کی اوپر اس کو پورا سلور کلر کا رنگ ہے اور اس کی آنکھ دیکھیں اپلا ہٹ مار رہی ہے سفیدی نہیں مار رہی پوری اس کی آنکھ اور یہ دیکھو اس کا جو پانچوہ رنگ ہے اوپر وہ بھی گرینش کلر کا ہے کہ یہ کبوتر فروز بری کبوتروں کا مرقب ہے تیل کی اوپر آپ اس کے بہوازیہ میں اس کبوتر کی خاص طور پر ریکارڈڈ مووی بناوں گا کہ آپ لوگ دیکھ لینا کہ اس کی آنکھ کی اندر جو رنگ ہے نا وہ پورے کا پورا سلور کلر کا ہے بلکہ میں اس کی آنکھ کی اندر موبائل کی بھی ساتھ روشنی کرتا ہوں چیک کرتا ہوں شاید آپ لوگوں کو رنگ کلیر ہو جائے دیکھو دوستو اب اس کی آنکھ کا رنگ آپ لوگوں کو کلیر نظر آ رہا ہے کہ اس کی آنکھ کے اوپر کا جو رنگ ہے وہ سلور کلر کا ہے نہ کہ بلک اتنی ہے کہ میرا خیال ہے ایفرڈ کافی ہے کبوتر بادی کے مطابق ٹھیک ہے جب کبوتر کی آنکھ میں تیز روشنی ماری جاتی ہے نا تو اس کی آنکھ آپ کو وائیڈ نظر آئے گی کبوتر کی اوپر آنکھ سے تھوڑا سا اس کو نور سے تھوڑا سا پیچھے آپ لے کے جائیں گے تو آپ کو کبوتر کی آنکھ بلکل وازیہ نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ ایک یلو سائن آئن سائن کا کبوتر ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو نور کے اوپر کا جو اس کو رنگ ہے وہ اس کو سلور کلر کا پڑتا ہے پورا ہلو جی برزا آنکھ کے لئے دوستو اتنی کافی ہے اور اس کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کرنا تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو جائیں ٹھیک ہے مجھے اس سے کوئی بھی غرض نہیں ہے شیئر کرو نہیں کرو ایک آدمی دیکھے داز دیکھے میرا مطلب مووی کا مقصد اور صرف اور صرف اتنا عوضہ بنانے کا کہ لوگ اس سے زیادہ مصفید ہو جائیں ٹھیک ہے جی اس سے فائدہ اٹھا لیں ایک اور کھککتا ریدری میں آپ لوگوں کو کور دکھاتا چکے ٹھیک ہے کھککتا ریدراک یہ دیکھو دوستو یہ کبوتر میرا خود کا تیار کیا ہے ٹھیک ہے جیسے وہ میں نے سیالکوٹی آپ کو دکھایا وہ بھی میں نے تیار کی ہے یہ بھی میں نے تیار کی ہے ٹھیک ہے اس کی بھی یہاں کے اوپر کا جو رنگ ہے وہ پورے کا پورا سلور کلر کا ہے ٹھیک ہے جی اس وقت یہاں پر نہیں چھو ہو رہا کیونکہ ایک تو لائٹ کی کمی ہے در جو سوالات آپ کی ہوتی ہیں نا آپ سب کو پتا ہے جو میرے واشنگ ہیں میں ساروں کو جواب دیتا ہوتا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ میں کسی بھی بندے کو جواب نہیں دیتا ٹھیک ہے نا مثل یہ مقصد یہ آجاتا ہے کہ اب میں آپ کو کبوتر کے بارے میں علم کے بارے میں اس کے بتاہر ہو تو آپ اس کے اندر کو ہو کہ جی وہ بچہ کیسے اڑائے گا کوئی بریڈ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یار کوئی کرنے والا ایسا سوال کیا ہے جس سے سب کا فائدہ ہو ایمی نہیں جب بیٹے بیٹے ہو رہا ہوا میں دیر چلائے ہو یہ دیکھو ہمارا حال کیا ہو رہا ہے اس وقت کڑے میں یعنی کہ میرا پورا جسم بھی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اتنی اگر میں افرٹ آپ لوگوں کے لیے جوس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا آج کل کے دور میں کوئی پھر ہی نا کسی کو ایک پانی کا گلاس پلانے کے لیے راضی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی بغیر مطلب کے کوئی بندہ کسی کے ساتھ چلنے کے اتحار نہیں ہے نفس نفسی کا دور ہے ٹھیک ہے جی نہ تمہیں کوئی اتر بیچنے والا نہ میں بازنیں اڑانے والا فری آف کاؤس فی سبیقی اللہ اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں کو شوق سکھاتا ہوں لوگ جی اوکے سب دوستوں بھائیو اگر کسی کو میری کوئی باز اچھی نہ لگی ہو تو معذرت اوکی اٹھاو نا جا دا دی دوستوں